ناظرین خدائی کا دعوے دار نمرود کون تھا؟ نمرود نے ہزاروں بچے کیوں قتل کروائے تھے؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا تھا؟ اور نمرود کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو ظالم و جابر بادشاہ اور خدائی کے جھوٹے دعوے دار نمرود کے بارے میں مکمل معلومات فرام کریں گے ناظرین نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنان بن سام بن نو تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا بعض موریخین نمرود کو ہام بن نو کا پوتا قرار دیتے ہیں نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کا چچازاد بھائی بھی تھا قرآن کریم میں نمرود کا نام سراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا مگر سورہ بکرہ اور سورہ انبیاء میں اس کا ذکر آیا ہے وہ بدپرست تھا اور اس کی سلطنت میں بدپرستی رائش تھی نمرود چونکہ صدیوں سے بادشاہ تھا اس لیے دماغ میں رہونت اور انانیت آ گئی تھی سرکشی اور تکبر اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا ناظرین تفسیر ابن کسیر کے مطابق نمرود تقریباً چار سو سال تک حکومت کرتا رہا وہ فسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا سر پر تاج رکھنے کی اجاد نمرود بادشاہ نے کی وہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکسرت اس کے مقرب تھے نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدہ رہے ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے ناظرین بعض تاریخی مسادر کے مطابق نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے چار سال کی مدت میں تقریباً سات ہزار بچوں کو قتل کروایا مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ ان کو دودھ پلا دیا کرتی تھی بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات برس کی عمر تک اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ سترہ برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے واللہ تعالی آلم ناظرین نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا وہ صرف ان ہی لوگوں کو خوراک اور غلہ معایہ کرتا تھا جو اسے خدا تسلیم کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیص نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو میں تم کو غلہ دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تُو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا آپ اور آپ کے چند ساتھی جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جا بلب ہو گئے اس وقت آپ ایک تھیلہ لے کر ایک تیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے ساتھیوں کو کھلایا اور خود بکھایا نظری نمرود چونکہ بدھ پرست تھا اور اس نے اپنی سلطرت میں بدھ پرستی کو رائج کیا ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے قیمتی بتوں سے برا ہوا تھا نمرود بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقوں سے لوگوں کو توحید اور یقتہ پرستی کی طرف دعوت دیتے رہے ناظرین جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خفیہ طور پر بتوں کو توڑ دیا تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ربویت کے رد اور خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے ارادے سے نمرود سے مناظرہ کیا یہ مناظرہ لوگوں کے سامنے برگزار ہوا اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ بکرہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قرآن کریم کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھاون میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقالمے کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے اس کے جواب میں نمرود نے کہا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں نمرود نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دو قیدی لانے کا حکم دیا پھر ان میں سے ایک کو آزاد کرنے اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا گویا جسے آزادی دی اسے زندگی عطا کی گئی اور جسے قتل کیا اسے موت دی گئی اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تم بھی خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا جواب نہ دے سکا قرآن کریم میں اسی بات کو کافر کے مبہوط ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے ناظرین نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے خداوں کی بے حرمتی اور انہیں توڑنے کے جرم میں سزا کے طور پر آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا نمرود اور بد پرستوں کے اس فیصلے کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں ہوا ہے نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ تیار کر لے اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا لوگوں کے لیے اتنا مقدس اور اہمیت کا حامل قرار دیا گیا کہ عورتیں اپنی حاجات کی برادری اور بیماریوں کی شفایابی کے لیے بطور نظر لکڑیاں جمع کرنے لگی ناظرین تاریخی مسادر کے مطابق بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک تولانی مدت تک لکڑیاں جمع کی تھی جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا اسی بنا پر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کرنا پڑا قرآن کریم کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آگ کو پھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا یوں یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی نظرین اس واقعہ کے چند دن بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شولے بلند تھے مگر اس وقت اس کا تاجب انتہا کو پہنچا جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شولوں کے درمیان صحیح و سالم بیٹھے ہوئے ہیں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجدیک سے دیکھنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اس پر جا کر آگ کے شولوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جا سکے جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بہت بڑا ہے جس نے تجھے آگ سے محفوظ رکھا ہے اب کیا تم آگ کے شونوں کے درمیان سے باہر آسکتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں میں باہر آسکتا ہوں نمرود نے دوبارہ کہا اگر آپ آگ کے اندر بیٹھے رہو تو کیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باہر آنے کی درخواست کی جس پر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے جبکہ آگ اس وقت بھی شولہ ور تھی نظر نمرود نے جب یہ موجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور خدا کی راہ میں چار ہزار گائے پر مشتمل قربانی پیش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم ربویت کے دعوے سے توبہ کر کے خدا پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی نمرود نے خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو اقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کی بعض تاریخی کتب میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے ان مسادر میں آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا کہا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نابود ہوا بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر چھبیس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت میں خدا نے کافروں کو اس امارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا ناظرین آسمانوں میں خدا کی جستجو سے جب نمرود نامید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے یقتہ پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا اے ضعیف انسان خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا اس موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضہ کیا فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے تین دن کی مولت دے دی تین دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی کچھ مدت بعد وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے اس کے لشکر کی شکست کی یاد دیتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کا کہا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دے دی نمرود نے اس دفعہ بھی دعوت قبول نہیں کی ناظرین اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جو ناپ کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے سر پر مارنے لگتا جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا یوں اسے بھی آرام ملتا اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا اس کے احترام میں ہاتھ کا بوسہ لینے کی بجائے اسے آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر جوتے کے کئی وار رسید کرتا تھا تاریخی مسادر کے مطابق یہ حالت چالیس سال تک اللہ رب العزت کی طرف سے نمرود پر جاری رہی اور اس کے بعد نمرود ہلاک ہو گیا ناظرین نمرود کے اس قصے میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ خدای کے لائق صرف وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے جو بھی تاریخ میں اللہ رب العزت کے مدے مقابل آیا نیست و نابود ہوا اور رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا